اسلام علیکم ایلکوڑو میں چینل آج آپ کو میں سکانے والی ہوں ڈوری پائپنگ اس کے لیے آپ نے جو ہے باریک ڈوری بنانی ہے تو ایک انچ کا کپڑا لے لیں ریپ کپڑا لے لیں اور لمبائی اپنی پسند سے لے لیں جتنی آپ رکھیں لیکن میرا مشورہ ہے کہ لمبائی تھوڑی چھوٹی کپڑے کے لیں اس سے ذرا آسانی سے جو ہے وہ پائپنگ بن جاتی اس طرح سے سینٹر میں میں نے ایک نشان لگایا ہے اب آپ دیکھتے جائیں کہ میں ڈوری کس طرح سے نکالنے والی ہوں ہاف انچ تک میں ایک سٹیچ لگا رہی ہوں پھر اس کو میں بیک لے گئی ہوں اس طرح سے بیک لانے کے بعد میں نے اس دھاگے کو اتنا کھینچنا ہے جتنا میرے پاس میری پائپنگ کا کپڑا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے جو اس کا فرقی کا دھاگا ہے وہ بھی کٹھے دو دھاگے جو ہیں وہ میں اس طرح سے لیندھ میں لے لوں گی تاکہ میری ڈوری سے یہ جتنی بھی مجھے ڈوری بنانی ہے اس سے تھوڑا سا لمبا مجھے دھاگا چاہیے ہے جتنا ابھی پائپنگ کا میں نے کپڑا لیا ہے اس طرح سے یہ ہو گیا اب اوپر سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے دھاگے والا حصہ چھوڑ دیں گے اور سائٹ سے اس طرح سے بلکل آپ نے کٹنگ کرنا ہے تاکہ سینٹر والا جو حصہ ہے جہاں ہم نے دھاگے کی سلائی لگائی ہے وہ تھوڑا باریک رہ جہے اس سے ہماری ڈوری جو ہے اتنی باریک بنے گی جتنا ہمارا سینٹر والا کپڑا باریک ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے اندر والی سائٹ پر لے کے جانا ہے اس کو تھوڑا سا ہم اور کٹنگ کر کے نہ یہ ابھی مجھے تھوڑا سا چوڑا لگ رہا ہے تو ہلکا سا ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں سے تاکہ اس کے کارنرز جو ہیں یہ اچھی طرح سے کٹنگ ہو جائیں اب اس طرح سے اس کپڑے کو اندر کریں اور یوں پائپنگ کو ڈبل کر لیں کپڑے کو اب دھاگہ آپ بلکل سینٹر میں رکھیں اس طرح سے اور جتنی چھوڑی آپ کو پائپنگ چاہیے اتنی آپ سلائی لگائیں لیکن آپ یقین کریں دھاگہ سینٹر میں ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی بڑی اچھی اور باریک سلائی آتی ہے آپ دھاگے کو بس ہاتھ سے اس طرح سے اپنے ہاتھ سے پریس رکھیں تاکہ دھاگے کو پس سلائی نہیں آ جائے اس طرح سے رکھتے جائیں جس طرح سے ڈوری پائپنگ ہوتی ہے اسی طرح سے بہت ایزلی سلائی لگ جائے گی اب ایکسٹر دھاگہ ہم کٹنگ کریں گے وہ دھاگہ کٹنگ نہیں کرنا ہے جو ہم نے پہلے سے چھوڑا تھا جو آپ سلائی لگائی ہے وہ دھاگہ کٹنگ کیا ہے اور میں ہلکہ ہلکہ سا اس کو کٹنگ کر کے بلکل کپڑے کو ایک جیسا سیٹ کر لوں گی اب یہ دیکھیں اوپر سے میں اس کا کورنر پکڑوں گی اور نیچے سے وہ ہی دھاگہ پکڑیں گے جو ہم نے پہلے سے اس کو نکال لیا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہماری ڈوری ہے میں نکلنا شروع ہو جائے گی ایک سیکنڈ کے اندر نکلے گی بلکل بھی آپ کو نہ تو محنت کرنا پڑے گی نہ کسی نیڈل کی ضرورت پڑے گی اور آسانی سے ڈوری نکل آئے گی اور اتنی باریک اور اتنی سوفٹ بنے گی تو اس طرح سے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ